بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اہل اسلام الحمدللہ اللہ رب العزت کے توفیق اور اس کی عنایت سے آج مانگا کے علاقے میں اس خوبصورت مدرسے میں ہم حاضر ہیں اور اس میں بڑی تعداد بچوں اور بچیوں کی زیر تعلیم ہے جو اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے عقمہ کال علیہ السلام آج اس مدرسے میں ہم حاضر ہوئے قرآن حکیم اور جبوں کی تقسیم کے سلسلہ میں آپ حضرات کے علم میں ہے کئی روز سے امام کاری محمد آسیم صاحب اور ان کے ساتھ میں بھی سفر میں شریک ہوں ہماری مسلم کمیونٹی آف لیڈز مسلم کمیونٹی آف ہڈس فیلڈ پیس میٹر سفہ فاؤنڈیشن مکہ مسجد غوثیہ مسجد حضرت فیلڈ کے نمازی ان کے تعاون سے اس پورے علاقے میں قرآن حکیم کی دسٹیبوشن کا کام جاری ہے غربت کا یہ عالم ہے کہ یہ بچے ایک قرآن خرید نہیں سکتے جبکہ ہمارے ہاں اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم ایک نئی بیس تیس چالیس پچاس سو قرآن بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں ابھی جب ہم یہ قرآن حکیم گاڑی سے یہاں لا رہے تھے تو مجھے شیخ ابراہیم کہنے لگے کہ راستے میں ایک اور مدرسہ ہے انہوں نے بھی آج یہ ریکویسٹ کی ہے ہم انہیں بھی قرآن مہیا کریں گے ان بچوں کے لیے یہ خوبصورت گفت آج جبوں کی صورت میں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں آپ حضرات کے تعاون سے اسلامی کھلپ کے ساتھ مل کر اس علاقے میں ان مدارس میں غریب لوگوں میں فود کی تقسیم کا کام جاری ہے جبوں کی تقسیم کا کام جاری ہے قرآن حکیم کی تقسیم کا کام جاری ہے اور یہ سب آپ حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا ہے الحمدللہ جو امانتیں آپ نے میرے سپرد کی امام کاری محمد عاصم صاحب کے سپرد کی ہم نے مستحق لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی آج پانچ گھنٹے کا سفر کیا اس مقام تک پہنچنے کے لیے اور اس کی سراؤنڈنگ کے رجاز میں جتنے مدرسے ہیں ان سب تک ہم پہنچے شدید گرمی تھی پسینے میں شرابور تھے کھانے کو راستے میں کچھ نہیں تھا ابھی تک ہمارے ساتھ جو ٹیم میں شامل ساتھی موجود ہیں صبح و ناشتہ انہوں نے کیا اور اب رات عشاء کے بعد اس وقت ٹائم ہے کچھ نہیں کھایا پینے کے لیے پانی صاف مہیہ نہیں ہوتا ان علاقوں میں ان مستحق لوگوں تک یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے غریب لوگ ہیں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے فریضہ ہے ڈیوٹی ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم ان لوگوں کی خدمت کریں یہ خدمت اسلام تعلیم یہ دیتا ہے مخلوق کی خدمت خالق کی خدمت الخلق کلہم ایال اللہ یہ جو فیملی ہے اللہ کا کمبہ ہے یہ لوگ مخلوق اور پھر یہ رسول اللہ کی امتی سب سے بڑھ کر یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کا دین پڑھ ان پر خرچ کرنا علم کی اشارت پر خرچ افضل صدقہ تو ہم امید کریں گے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہماری آواز پر لبیک کہیں گے اور ہم آگے آپ کی امانتوں کو مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے اور خدمت دین اور خدمت انسانیت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا یقیناً آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے ہماری بخشش و نجات کا سبب ہے آپ کو اتمنان حاصل ہوگا کہ آپ کے شہر کے آپ کے علماء آپ کے امام اپنے ہاتھوں سے آپ کی امانتوں کو مستحق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح پورے رمضان جاری رہے گا یہاں فول پیکٹ بھی بھیجوانے ہیں اور ان لوگوں کے لئے اور گفٹ بھی ہم نے بھیجنے ہیں اللہ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین سمع آمین